بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ملک سراج عماد آپ کی خدمت میں حاضر آج کا ہمارا پروگرام دیرالازی خان کے ہونے والے زمنی الیکشن کے اوپر ہے دیرالازی خان کے قومی سمبلی کے حلقہ انہیں ون نائن ون پر محترمہ ذرتاج بلوزید صاحبہ کا استیفہ منظور ہوا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر شیڈول انانس کیا سولہ مارک کو پولنگ ہونی ہے اب تک جو امید واران ہے وہ سولہ کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں سکروپڈی کا عمل ہو چکا ہے اب اترازات اس کے بعد نشان الانڈھونے ہیں اور پھر اس کے بعد سولہ مارک کو یہاں پر پولنگ ہوگی تو اب تک دیرالازی خان کی جو پولٹیکل سینیریو ہے اس کو آپ کے ساتھ تھوڑا ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت تین سیاسی جماعتیں جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے امید واران میدان کے اندر موجود ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان مسلم دیگ نون کا یہاں سے جو سردار عویس احمد خان لگاری محمود قادر خان لگاری اسامہ عبدالکریم انس عبدالکریم عمران شاہ جو علیم شاہد آپ کے بہن ہوئی ہیں انہوں نے اپنے کاغذاتیں نامزد کی جمع کرائے ہیں یہ ہوا ہے جو آخری ملاقات ہوئی ہے سردار عویس لگاری اور سنیٹر حافظ عبدالکریم کے درمیان کہ آپ ہمیں سردار عمر لگاری کے الیکشن میں ہمیں سپورٹ کریں اور اس کے بعد جو انہوں نے ون نائن ون ہے اس کے اوپر پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے اوپر آپ بھی عمل کریں گے ہم بھی عمل کریں گے سنیٹر حافظ عبدالکریم صاحب کے جو گروپس کے لوگ ہیں جو ان کے ذرائع ہیں وہاں سے ہمیں جو اطلاعات ملیاں ان کے مطابق حافظ صاحب کی لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں میاں نواز شریف نے ان کو پورا مکمل یقین دانی کرائی تھی کہ جی اس سرکے کی جو ٹکٹ ہے وہ آپ کے مرضی اور منشاہ کے مطابق دی جائے گی لہٰذا وہ بہت پور اعتماد ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ پاستان مسلم لیگ نون این اے ون نائن ون کا ٹکٹ اسامہ عبدالکریم کو دے گی اس وجہ سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے اب آج ہے اور اس دوران یقینی بات یہ ہے کہ جو لگاری سردار ہیں وہ دیرہ غازی خان میں انتخابی مہم کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ اپنے راجنپور کے الیکشن کے اندر مصروف ہے ان کا انٹرسٹ یہاں پر شاید نہیں ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ٹکٹ اسامہ عبدالکریم لے جائیں گے باران اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ نونلوی کی قیادت یہاں پر کس کو ٹکٹ جاری کر دیا آج ہیں تحریک انصاف کے اوپر تو تحریک انصاف اس وقت دیرہ غازی خان کے اندر ایک انتشار کا شکار ہے ایک بہت بڑا گروپ برکر کے نام سے جو خفا تھے محترمہ زرداج بلوزیر صاحبہ تھے جو جناب عنیف خان پتاوی صاحب تھے ان سے شدید نالان تھے ان کے بندوں تھے ان کے جو ازگز کے لوگ تھے ان سے وہ اس وقت علیدہ ایک دھڑا بنائے کرے ہیں اور اتنی شتت کے ساتھ وہ لوگ یہاں میدان میں موجود ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بھی ان میں کہیں نرمی آج ہے اس وقت تحریک انصاف کے نام کے اوپر جن لوگوں نے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں ان میں محترمہ زرداج بلوزیر صاحبہ افاند ہمائیو رضا محترمہ رکیہ رمضان صاحبہ شریف خان لگاری صاحب اور اس کے علاوہ حنیف خان پتاوی صاحب انہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کر رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے گی اصولی طور پر پارٹی کا جو فیصلہ ہوا ہے جو پارٹی کی ٹاپ لیٹرشپ تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت ہم نے جو پالیسی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اسی فیصد امیدوار وہ ہوں گے جو پہلے سے امینے تھے اور بیس فیصد ہم نئے لوگوں کو موقع دیں گے تو دیرہ رضی خان کے ورکرز کو یہ لگتا ہے کہ شاید دیرہ رضی خان ان بیس فیصد میں شامل ہے جہاں پر ایک نئے امیدوار کو چانستیا جائے گا وہ چونکہ محترمہ زرطاج گلوزیر کی پرفارمنس سے بہت زیادہ ناراض ہیں خواہ ہیں تو وہ ان کو کسی صورت پر سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ اکٹے ہیں متحد ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ان کو ٹکٹ مل جائے اگر ان کو لگتا ہے کہ ٹکٹنگ کو مل گئی تو وہ بنی گالا بھی جا کر پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف دیرہ رضی خان کے اندر اس وقت ایک انتشار کا شکار ہے ورکر اتحاد اتنا مضبوطی سے سامنے آیا اتنی شدت کے ساتھ سامنے آیا کہ محترمہ زرطاج گلوزیر صحبہ ابھی تک باقیدہ طور پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز نہیں کر سکی پریشان ہے مشکلات کا شکار ہے ان کی مہم نہیں بن پا رہی ان کا ٹیمپو نہیں بن پا رہا تو کوشش کی ہوگی ان کی کسی طریقے دن کو راضی کیا جائے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو یہ نراض دھڑا ہے یہ آگے جا کر کیا سیاسی فیصلہ کرتا ہے اب آج ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو امیدوار ہیں وہاں پر جو کازاد نمہ جمع کرائے گئے ہیں ان میں سردار دوس محمد کان خوصہ اس میں شیبلی شاپکیز گوری ڈسٹک پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں میسیس نواب سکلین شامل ہیں تو زرداری صاحب نے آخری دنوں میں کچھ دن پہلے جو سردار دوس محمد کان خوصہ کے ساتھ بلاوالہوس کراکی میں جو ملاقات کی تھی انہوں نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جا کر الیکشن محمد میں باقیادہ حصہ لیں اور الیکشن لڑے تو زیادہ اس میں انتشار کہیں نظر نہیں آرہا اس میں جو ڈسٹک پریزیڈنٹ شیبلی شاپکیز گوری ہیں وہ بھی اس وقت سردار دوس محمد کان خوصہ کی انتخابی محمد چلا رہے ہیں وہ ان کے کنڈیڈ کے طور پر سامنے آئے ہیں تو اس وقت جو یہ تو تھی پارٹی پوزیشن جو ڈیرہادی خان کے اندر موجود تھی جو ڈیرہادی خان کی پبلک کی جو پرسیپشن آ رہی ہے جو لوگوں کا ایک ٹرنڈ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں مقبولیت کے حوالے سے اس میں شمولیتوں کے حوالے سے اس میں حمایت کے حوالے سے اس وقت صرف ایک شخص جو امید وارہ ہے وہ سب سے آگئے اور وہ ہے سردار دوس محمد کان خوصہ اس میں تحریک انصاف کے جو لوگ نراض تھے وہ لوگ ان کے ساتھ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں جو لوگ نون لیگ سے نراض تھے وہ بھی ان کے ساتھ اپنی حمایت کا ان کو یقین دل آ رہے ہیں آئے روز نئی شمولیتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت جو ٹیمپو بنا ہے جو ڈیرہی خان کے لوگوں کا ٹرنڈ نظر آ رہا ہے ہمیں آج کے دن تک وہ یہ تھا کہ جی سردار دوس محمد کان خوصہ کا جو انتخابی مہمتی وہ بہت آگئی ہے بہت اوپر جا رہی ہے اور یہی سلسلہ شمولیتوں کا اور حمایت کا سلسلہ جاری رہا تو اگلے کچھ دنوں میں یہ اتنی کلیر پوزیشن ہو جائے گی کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی اور امیدوار کے کمپنٹیشن میں آنے کی بات ہوگی ضرور اس میں وہ لوگ آہ بھرکور کوشی کریں گے مسلم دیگ نون بھی کوشی کرے گی اپنے طور پر لیکن اب تک کہ جو ٹرنڈ ہے وہ یہ ہے کہ سردار دوس محمد کان خوصہ کی انتخابی محمد کو اخلاقی طور پر اور عددی اعتبار سے ایک برتری حاصل ہوتی جا رہی ہے کس طریقے سے لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں سولہ مارچ ڈیرہ غازی خان کی جو قسمت ہے اس کا فیصلہ ہونے جا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان کے عوام نے اپنا نومیندہ چننا ہے ڈیرہ غازی خان کے عوام نے اپنے مسائل کو مذہنز رکھتے ہوئے اپنی قیدت کا انتخاب کرنا ہے کہ ایسا کون سا امیدوار ہوگا جو ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے جو ان کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے جو ان کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ فیصلہ ڈیرہ غازی خان کی عوام نے کرنا ہے یہ فیصلہ یہاں کے بوٹرز نے کرنا ہے اور یہ سولہ مارک کو ہوگا سولہ مارک میں عوام کا فیصلہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ شام کی جب پولنگ کلوز ہوگی لیکن اس وقت تک جو ٹرین نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ صدر دوست موز خان سب سے آگے ہیں تو انشاءاللہ اسی دیرہ غازی خان کی جو زمنی لیکشن ہے اس کے پولیٹیکل سینریو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہیں گے آپ کو یہاں کی اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے یہاں کا سیاسی جو مندر نام ہے وہ پیش کرتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لئے اجازت ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے اس کو شیئر کیجئے اور خاص طرح پر اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ